وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد اور پھوک مارنے والیوں کی شر سے جو گرہوں پر اقدوں پر پھوک مارتی ہیں یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ جادو ٹونہ ٹوٹکا اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے سے موننس بنایا گیا یا کیونکہ ان کی جماعتیں ہیں ان کے گروہ ہیں لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ موننس کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو شاید اس کے اعتماد سے نفاسات کہا گیا ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھی اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی اس لیے شاید یہ نفاسات کا نفس آیا ہے بارہات اس پر ہمارے تمام مفسرین کا یمعہ ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے ٹونے کے لیے ٹوٹ کے کے لیے کچھ پھوک پھوک کر گرہوں پر پھوکے مارنا اور گرہیں لگانا اقد یہ جماع ہے اقدے کی اقدہ کہتے ہیں گرا تو اقدہ جماع اس کی اقدہ گرہوں پر پھوکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک تو ایک سکی نغوی بحث سمجھ لیجئے نفس کسے کہتے ہیں اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفخ نفخ قریب ہے یہ نفس سانس جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے نفس تنفس سانس لینا سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے لیکن نفس کے معنی ٹھونک مارنا نفس اس کو کہتے ہیں ٹھونک کو جس کے ساتھ کوئی ٹھونک وغیرہ شامل نہ ہو نفس وہ ہے جو زورس کے ساتھ ٹھونکا جائے ٹھونکا پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تفل کہتے ہیں بازاتا پھونکنے ہو تو نفس جو ہے یہ نون فا اور سا یہ نفس جو ہے نفخ اور تفل کے مابین کی شئے ہیں جب زور کے ساتھ ٹھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے یہ ہے نفس ٹھونکے مارنا شدت کے ساتھ زور کے ساتھ اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں مشکلیں کی ہوئی ہیں ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھوک کے اندر شابل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے نفا سات فی العقد یہ ایک صرف طبقہ ہے دور جدید میں کہ جو اس جادو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص جادو کے اثر ہونے کی نفی کرتا ہے یہ وہ جدید موتزلہ یا ریشنلسٹ گروپ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے جس کے امام امام اول اس بردہ عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان تھے انہوں نے جنوں کا وجود بھی علیتہ نہیں مانا جن بھی انسان ہی ہیں زیادہ مشتعی مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا ہے استعارتاً کہہ دیا گیا ہے آگ سے منائے گئے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاشت غصے سے آگ بگولا ہو گیا وہ آگ تو نہیں ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے لیکن یہ کہ جو انسان مشتعی مزاج ہو کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا ہے بارال انہی کا ایک سہن ہے جو ہمارے ہاں مختلف شاخیں جو ہیں مثلا قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ مختلف تفسیر ہیں اور اس میں مولوی محمد علی کی تفسیر کا دشورہ بھی بہت ہے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے محمد علی لاہوری اس شخص نے چونکہ تفسیر راضی سے امام راضی نے الفاظ کی لغت کی جتنی بھی شرع کی ہے لغوی شرع وہ سب کی سب نقل کر دی ہے اب وہ لوگ سمجھ لے کہ بہت علم کا خزانہ ہے بہت بڑی کوئی شئے ہے یہ تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اثر قبول کیا پھر علامہ مشرقی ان کا فکر وہی جدید سائنٹیفک ریشنرزم اسی طریقے سے پرویش صاحب ان کا فکر اور کچھ سے درجے میں جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں مولانا اصلاحی صاحب بھی اس فکر سے متاثر ہے مختلف جگہوں پر حدیثوں کا معاملہ جہاں ان کا آتا ہے اس میں یہ اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی اثر بات ہے چنانچہ اس میں انہوں نے کافی مضمت کی ہے ان لوگوں کی جو اس جادو وغیرہ کے معاملے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں حالانکہ علمی بحث کا تقاضی یہ تھا کہ ان حدیث پر نقد کریں جرہ کریں لیکن پھر بھی کم سے کم اس معاملے میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجمالا کچھ تھوڑا سا مان بھی لیا ہے لیکن یہ کہ عام قاری جب پڑھے ان کی بحث کو تو وہ اس کی نفی کی طرف ہی راغب ہوگا لیکن یہ کہ اگر بہت ہی گہرائی میں دیکھا جائے تو کچھ مانا ہے انہوں نے اور اس کا سبب میں بیان کر چکا ہوں مولانا فراہی جن کی عصمت کا میں بہت قائم ہوں قرآن مجید پر جو محنت انہوں نے کی ہے جس طرح مائیکروسکوپ لگا کر وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت کم انہوں نے تصانیف کی ہیں اور جو بھی ہم تک پہنچی ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کی دقت نظر اور ان کی محنت اور ان کا شغف ان کا ذوق و شوق ان سب کی پوری گواہی ان کی تصانیف سے ملتی ہے لیکن سرسید کا قرآن رہا علیگر میں رہے اور ظاہر بات ہے سرسید کی شخصیت جو ہے وہ بہت موستر شخصیت تھی ہمارے ہاں بھی خلیفہ عبدالحکیم صاحب ہوتے تھے یہ پورا ادارہ ثقافت اسلامیہ اس پر اس سے ایک شخص کی بڑی چھاپ ہے اور فکری اعتبار سے بہت ملن تھا لیکن وہی نیشنلزم وہی جو اقلیت ہے اس دور کی جو علماء بھی وہاں گئے ہیں حالانکہ سکہ بند علماء تھے سکہ علماء تھے لیکن ان کے فکر سے متاثر ہو گئے یہ ایک ثبوت ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے اس کے اثرات موجاتے ہیں مولانا فراہی رہے پتالی علم بھی رہے پھر یہ کہ سرسید ہی کہنے پر وہ وائس رائے کے ساتھ انہوں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ بھی کیا مترجن کی حیثیت سے گریز وائس رائے کے ساتھ گئے تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاثر ان کے ہاں بھی موجود ہے لیکن یہ بات جان لیجئے کہ صرف اس طبطے کو حلیتہ رکھ دیجئے تو باقی سب کے نزدیک جادو برحق ہے کلمات کی تاثیر ثابت ہے ہر کلمہ کلمہ خیر ہو کلمہ شر ہو اس کے کوئی تاثیر ہے اس کے کوئی نتائج ہے اور اس کے نتائج نکلتے ہیں جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے خون کا فوارہ چھوٹا زیادہ کون بہ گیا تو گشی بھی تاری ہوئی سب پچھ ہوا جندانے مبارشہ ہی ہوئے جیسے جسم اتھر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملو اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے اسی طرح یہ معنوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بر اثر ہوا ہے یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انگار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو چیل اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کے اقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا فورال میں صاحب جب مقابلہ ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ بھی یہی تھا نا کہ آسا ڈالتے تھے زمین میں وہ آسدہ بن جاتا تھا حیث انتہ سام سام پھیہنے والا چل رہا ہے اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دی آردی طور پر جادوگر آئے انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھیکی اور وہ بھی نظر آئیں سب کو نظر آئیں کہ جیسے سام پھیہن چل رہے جیسے سب کو نظر آئیں حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئیں جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی اسمتِ انبیاء سے یہ کوئی شہ بعید نہیں ہے معلوم ہوا کہ قرآن سے ضبوت مل رہا ہے اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے ایک خوف پیدا ہوا اندر اور خوف جو ہے بلکہ سمجھ میں آتا ہے معقول بات ہے منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالی نے مجھے آتا فرمایا تھا موجزہ دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا فرق کیا ہوا نگری کا فرق لے جائے گا شاید لیکن یہ کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخب انکانتالعلا گبراؤ نہیں تم ہی جیتو گے تم ہی سربلند رہو گے گبراؤ نہیں خوف محسوس نہ کرو ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح ہلقے مافی یدک ہلقے آساٹ اور اب اس ازدہہ نے جو حضرت موسیٰ کے آساس نے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام ساموں کو جو نظر آ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا اور یہ جادو نہیں کوئی اور شئے اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات یہ حقیقت بھی منکشی انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر اور کیا بڑا جادوگر غالب آگیا چھوٹے جادوگر جو ہیں نہ ہار گئی بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شئے کچھ اور ہے یہ جادو نہیں ہے اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے یہ تو سٹیفن ہاکنگ سے پوچھئے کہ فیزکسی اس وقت کیا لیمیٹ ہے جس سے آگے فیزکس نہیں جا سکتی یہ کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر سے پوچھئے کہ کیا ہماری لیمیٹیشنز ہے بہت بڑا معالج آج آپ کو بتائے گا کہ فلا بیماری کے زمن میں یہ ہماری لیمیٹیشن اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے فرض کیجئے اکتم کوئی اس سے ہزار گناہ آگے کی کوئی بات آ جائے تو اسے موچنا کہا جائے رہا یہ کوئی اور شئے ہے یہ انسانی علم اور سائنس کے ترقی کا معاملہ نہیں ہے انسانی علم اور انسانی سائنسی ترقی وہ تو قدم با قدم آگے پڑھتی ہے سٹیپ با سٹیپ اس طریقے سے چھلانگیں تو نہیں لگایا کرتی بارحال جب حضرت موسیٰ پر بھی وہی تأثیر ہوا جو باقی لوگوں پر تھا تو قرآن سے ثابت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے مضاق اڑایا ہے اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں گویا کہ ان روایات اور ان حدیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے اسے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں سکا گھر باروں کو بھی اندازہ نہیں ہوا صرف حضور نے اس قیفیت کو محسوس کیا ہے اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں نہیں البتہ یہ کہ تعلق زنو شوق میں اپنی فلان علیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے اس طرح کا کچھ معاملہ انسانی معاملات خالص بشری تقاضوں کے زمن میں بشری معاملات کے زمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے باقی یہ کہ جو کارِ نبوت ہیں یہ ہے محفوظیت اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرد بن سبھی ہے آپ کے نبوت اور رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے اس دمانے میں بھی اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا بارال جادو برحق ہے البتہ جادو کرنا کفر ہے زہر میں تاثیر ہے کسی کو زہر کھلانا یہ بارال جرم ہے یہ قتلِ عامد ہے زہر سے مارنا اس کی تو صدا ہو جائے گی اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی مِن شَرِّ مَا خَلَقْ مِن شَرِّ مَا خَلَقْتَ